یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ آپ عمران خان صاحب کے پسند دیدہ منسٹرز میں سے ایک ہے آپ کے اور سردار عثمان بزدار کے پاس ایسی کیا گدر سنگی ہے کیا فارمول ہے کہ آپ ان کی گوڈ بکس میں ہی رہتے ہیں عمران خان صاحب کو میں بارہ سال پرانا ساتھی ہوں اور انہیں پتہ ہے کہ فیاض پارٹی کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتنا لائل ہے پوری پنجاب کے اندر اس لکس میں پر ایک آواز ہے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اٹیک آئے گا فیاض چوہان بولے گا عثمان بزدار صاحب کے اٹیک آئے گا فیاض چوہان بولے گا کپتان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ٹیم میں سے کون سا بندہ کیا پرفارمس دے رہے ہیں کوئی بیوقوف ہی ہو ممبر ہوگا ٹیم کا جو یہ سمجھتا ہو کہ کپتان دی نظرات میں چھپیاں ہیں تو جب اللہ پاک کا کرم ایک پرفارمس دے رہے ہیں تو اس ویسے خان صاحب خوش ہوتے ہیں جب پی آئی سی والا انسیڈنٹ ہوا تو آپ کو واقعی اندازہ نہیں تھا لات کی سنگینی کا اور آپ ادھر جا کے ان کے آتھے چڑھ گئے جی تتے تے پیر رکھن دا فیاض چوہان دا اپنی گجری ماں دے دد دی تاثیر دی وینل اثر آگائے میں نے اپنی اٹھتیس چالیس سال کی سیاسی زندگی میں یہ باروہ یا تیروہ واقع ہے یہ تو بڑا ہی کنٹرول تھا میں یہ سوچ کے گیا تھا کہ اس سے بھی کہی زیادہ ہونا تھا لیکن میرا مشن یہ تھا کہ میں نے وہاں پہ مریضوں کو بچانا ہے اور سانے مادل ٹاؤن نہیں ہونے دینا تین مریض شہید ہوئے وہ شیلنگ کی وجہ سے ہوئے میں جا کے شیلنگ بند نہ کراتا اپنی جانہ تھیلی میں رکھے تو وہاں پہ بیس سے پچیس کیجوالیٹیز ہو نہیں تھا پولیس نے فریسٹیشن میں آکے اگر ایک فائر کر دیتا اور ایک وکیل نانخواستہ مارا جاتا تو یہاں پہ سانے مادل ٹاؤن سے بڑا آپ کو یہ نظر آتا بندہ وزیر اطلاعات بھی ہو اور پارٹی کو ظاہرے ڈیفینڈ بھی کرنا پڑتا ہے کوئی منافقت ہے جو سپوکس پرسن ہوتا ہے نا وہ مارکیٹیئر ہو اور حکومت کا سپوکس پرسن وزیر اطلاعات ہوتا ہے اچھا مارکیٹیئر وہ ہے جو مخالف کی خوبی کو خامی کے طور پر پیش کرے اور اپنی خامی کو خوبی کے طور پر پیش کرے تو اسی تبھاجن مارکیٹیئر ہے بینگا پرنٹیکل ورکر بھی مارکیٹیئر ہے اپنی پارٹی کے اور بینگا پاکستانی اپنے ملک کے مارکیٹیئر ہے اور بینگا منسٹر جناب اپنی حکومت کے مارکیٹیئر ہے تو ہمارا اول و آخر جو ہے رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوزیٹیویٹی دکھانی ہے ٹھیک ہے نا جی تو وہ پھر کرنا پڑتا ہے رزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کی قیادت میں راول پنڈی ڈوین سے آئے ایم این ایس سے ملاقات کی الہمرا آرٹس کانسل میں واقع اپنے دفتر گئے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو فیور نہیں دی تو شاید اسی لئے آپ پر جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں فیور دیے بغیر تو پولیٹیشن رہی نہیں سکتا ہے پولیٹکس تو نام یہ کاموڈیٹ کرنے کا ہے فیور اب دو لیگل فیور دو اور اللیگل فیور بھی چلو کسی چھوٹے لیول کی ہو تو وہ سمجھ آدھی ہے جب بہت حد سے زیادہ اللیگیلٹی ہو تو وہ پھر مافیائیزم ہو جاتا ہے ایسی چیزوں میں میں نوال میں جاتا تو جادو ٹونے بھی ہوتے ہیں آپ پر آپ نے اس حصرے میں کبھی بشہ بی بی سے مدد نہیں لی میں نے مزاق میں کہا تھا لازٹ ٹائم میرے پاس کلچر منسٹری ہوتی تھی تو بڑی حملے سختی کی تھی یہاں سٹریڈراموں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے فیملی سٹریڈراما بنانے کے لیے تو وہ سختی اتنی ہوئی کہ وہ آٹھ دس دفعہ کو ہڑیاں چھڑیاں میرے سپائر سیکٹری کے دراز میں سے برامت ہوتی تھی میرا یہ جادو ٹونوں کے اوپر میرا ایمان نہیں ہے آپ پی ٹائی کے ان رانوماوں میں سے ایک ہے کنٹروورسیز جن کے پیچھے بھاگتی رہتی ہیں تو کیا پلان کرتے ہیں ان رہنے کے لیے میری پرسنیلٹی ایک ایسی ہے میں جدر بھی ہوں گا جس حال میں بھی ہوں گا اللہ پاک کے کرم سے پرومنٹ ہوں گا یہ حریم شاہ والا جو ٹک ٹاک گلد ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق تھا آپ کی وہ ایک آڈیو کال تھی وہ بھی لیک ہوئی صرف ایک ملاقات تھی اور زدگی کی آخری ملاقات تھی بنیادی طور پر ان کے پیچھے مانسرہ کی نون لیگ کی ایک لیڈرشپ تھی یہ زبردستی تقریباً پیچھے پڑتی تھی فونے کر کے کہ ہم پی ٹی آئی کی فین عمران خان کی فین آپ کی فین آپ سے ملنا ہے بس فوٹو کچوانی ہے فیاض چوہال کے ساتھ ہوئی ہے تو ان کی جناب پچیس لاکھ فالوینگ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹوں میں ان کی بڑھگی جناب ایک جو کال تھی وہ ان کو سمجھانے کے لیے تھی میرے بعد وہ مبشا لکمان صاحب کے جہاز پہ چلی گئی تھی وہاں جا کے ٹک ٹک بنائیں مبشا لکمان صاحب نے کہا جی وہ میرا جناب کیمرے چوری کر کے چلی گئیں وہ مجھے بھی انہوں نے بیچ میں رڑھنے کی کوشش کی تو اس کنٹیکس میں میں ان کو فون کر کے سمجھا رہا تھا ایک دو کالوں میں کہ آپ نہ اس طرح مبشا لکمان صاحب کے خلاف بات کریں بی جی پی آر کے دفتر پانچے اور سی ایم پنجاب کی میڈیا سٹریٹیجی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر حکومتی کارکردگی کا جائزہ لیا موسیقی موسیقی خواد چوئی صاحب کہتے ہیں کہ لوگ نیوز چینل نہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ چینلز دیکھیں سپورٹس چینلز دیکھیں کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں خواد چوئی صاحب کی اس بات سے میں خود بھی کوئی ٹاک شو نہیں دیکھتا کیا پی ٹی آئی حکومت نیوز چینل سے کرنٹ افیر چینل سے خوف زد ہے؟ فرنٹ فوٹ پہ کھیلنے والا کبھی نہیں گھبراتا کسی سے بھی نہیں گھبرائے گا اسے غلطی کی بھی ہوگی تو وہ نہیں گھبرائے گا میڈیا کی خامی یہ ہے کہ میڈیا میں فوراً بھی انویسٹمنٹ رہی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کے سکروٹی اداروں کے خلاف ازادی صحافت کے نام پر ہمارے میڈیا کے اندر پچھلے اٹھارہ سالوں میں آل شریف، آل زرداری انہوں نے فیسیکل اور مونیٹری اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بہت سچچسکہ پڑا ہوا ہے ان لوگوں کو تین سو دورے کیے سال کے یا پانچ سال کے ان تین سو دوروں میں جو دھائی سو دوروں میں جائے گا بیوی بچوں سوید جو صحافی وہ اب نواز شریف صاحب کے خلاف بول تو نہیں سکے گا نا پلارٹ بھی ملے ہوں گے اس کے علاوہ اور بہت سی فسیلٹیز ہوں گے پٹرول پپ ملے ہوں گے ایسے جو لوگ ہیں وہ نیگٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے دیرینہ اور عزیز دوست خورم مغل کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے ہیں اچوان صاحب آپ نے ان دوستوں کا تعریف نہیں کروایا انہوں نے بڑی اچھی میمان وازی کی اماری یہ میرے بھائی اور دوست ہیں ناسر سلمان صاحب ہیں یہ چیف نیسٹر کمپلین سیل پنجاب کے وائس چیرمن ہیں ساتھ ان کے بھائی بیٹھے ہیں میرا بڑا بھائی ہے یہ خورم مغل صاحب اور ساتھ جناب گل حمید خان صاحب ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں یہ انتہائی سمارٹ آدمی ہے انتہائی خوبصورت کپڑوں کا ذوق بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں نہ صرف پیش کرتے ہیں بلکہ عوام کے منورنجن کے لیے یہ کچھ ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کرسپ پسند ہے تو جوہان صاحب اس کرسپی گفتگو کے اندر میں سمجھتا ہوں اپنی مثال آپ ہیں یہ جوہان صاحب کا بہت زیادہ شکریہ کہ وہ میرے گھر پہ آئے ہیں اور یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں ویسے یہ عمر میں میرے سے بڑے ہیں پر پیار سے یہ مجھے بڑا بھائی کہتے ہیں بھا جی ان کے لیے یہی کہیں گے کہ میرا دوست میرے گھر آیا اور مجھے وہ عزت دی کہ جس عزت کا محق دار تھا تینکیو جی خان صاحب نے ایک میڈل کلاس فیملی سے وہ ہیرہ چنا کہ جس کو کسی سیاستدان نے کسی پارٹی نے جوہنا وہ چوز نہیں کر سکیں نہ ان کو پہچان سکیں